زبردست کمال جی بہت عالی زبردست سپیچ کیا جی آج وائسی سنیئے ایتھار جی فرینڈز گروپ کی ماشاءاللہ سے جی چلیں شکر الحمدللہ دیر آئی درست آئی کم سے کم بی فور یو کے متعلق اب صحیح لاحی عمل لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگ گیا ہے صحیح وے پہ جس پہ چلنے سے کچھ فائدہ ہونے کے چانسیز ہیں باقی میرے بھائی یہ تو کنفرم بات ہے کہ بی فور یو بھاگی نہیں ہے بھاگ گئی تھی لیکن اس کا اندازہ اب ہو رہے جب پتہ اب چل رہے شکر الحمدللہ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بی فور یو ہمیں کچھ نہیں دینا اس نے جو کچھ ہم سے لینا تھا لے کے وہ بھاگ گئے ہیں اور جس طرح یہ مختلف بھائیوں نے بات کی ہے کہ ہمیں کوئی لائعمل بنانا چاہیے میں بھی اس بات سے بلکل سو فیصد ایگری ہوتا ہوں کہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد رکھنا چاہیے اپنے قانون پر یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اب چاہیے قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے اداروں کی سپورٹ کرنا کیونکہ جب تک ہم اداروں کی سپورٹ نہیں کریں گے ادارے کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے یہ ادارے کیا کر سکتے ہیں ہمارے ایک بھائی سرمقصود صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کی کمپلین نہیں کریں گے تو ہم کیسے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ فلان تھانے پر دس موٹر سائیکل چوری کے ٹھہرے ہیں جا کے دیکھ لیں کہ ان میں شاید مارا بھی ہو تو بہرحال بہترین طریقہ ہے جی کہ ہر شہر میں پریس کلپ موجود ہیں بی فور یو کے جتنے متاثرین ہیں اپنے اپنے شہروں میں پریس کلپ میں جا کے انتہائی پر امن طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ بھائی اپنی درخواستیں میڈیا کے ثرو سوشل میڈیا کے ثرو ہمیں اپیل کرنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ جو غریب لوگ ہیں جو مستحقین ہیں مستحقین سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک بندہ ہے اس نے دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کروڑ آج سے تین چار سال پہلے انویسٹ کیا ہے اس کے متبادل وہ بیس دس بیس کروڑ لے چکا ہے تو وہ متاثرین میں تو اس کا شمار نہیں ہوگا شمار تو اس کا ہو رہا ہے نا جو دو چار مینے چھ مینے پہلے جو اس کمپنی میں یہ ایک ماہ پہلے جس نے پیسے انویسٹ کی ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اب آپ سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اپنا لیڈران ہیں جنہوں نے ہمیں پھسا کر بہرہ پھسلا کر ہمیں ادھر کہہ کہتے ہیں سب اسبیل باگ دکھا کے ہمیں بی فور یو کو متعارف کرائیا ہمارے سامنے اور ہمیں مجبور کیا کہ بھئی آپ بی فور یو میں پیسے انویسٹ کریں اب بھی ہم اگر ان لوگوں کو دیکھیں کہ یار دیکھیں یہ اب ہمارے ساتھ کوئی بھلائی بھائی کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرنی جب تک ہم خود اپنے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے بھلائی کیا ہے ہمیں اب اپنے ملک کے قانون پہ ملک کے اداروں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے علاوہ جن جن لیڈران نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور ہمیں جان بوجھ کی در پھسائے ہیں جنہیں اچھے طریقے سے پتا تھا کہ بی فور یو کے اکاؤنٹ سیز ہو چکی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے ہم سے انویسٹ کرائی ہے اگر اب ہم انہی کی باتوں پہ رہ کے اگر ہم نیب میں یا کسی اور فارم پہ اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے کوئی کمپلین وغیرہ نہیں کراتے تو میرا خیال ہے ہم اپنے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں اس کا ہم کسی کے ساتھ کوئی اور کسی کو ہم نقصان نہیں دے رہے ہیں ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں جو لوگ یہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو ان کے لئے تمہیں مشورہ یہی ہے کہ وہ گھر بیٹھے رہے ہیں اپنے محترم اور انتہائی چاہنے والے لیڈران کی باتیں سنتے رہے اور خیالوں کی دنیوں میں زندگی بثر کرتے رہے لیکن اگر جو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہیے باقی صاحب ماشاءاللہ اس گروپ میں سینئر لوگ موجود ہیں اگر میری کوئی بات کیا کہتے ہیں نامناسب کسی کو لگیئے تو اس کے لئے مادرت چاہوں گا لیکن اگر کسی کو مناسب لگی ہے کل تک ہم بی فور یو سیفور رحمان اپنے لیڈران کے ساتھ جس طرح ٹھے رہے تھے آج اگر ہم اسی طرح متحد ہو کر جیسے سر بکسو صاحب نے فرمایا کہ اب ہم اگر ایک ایک ہزار پر بھی جمع کر کے اپنے کوئی لائر کھڑا کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے جو ہمارے آگے یعنی ہمارے کیس کو آگے پروسیوڈ کر سکے تو میرا خیال ہے یہ بیس ترین ترین کا ہوگا موسیقی